بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈکی چھپی رہیں گی قرآن میں ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہوگے تو شمار نہ کر سکوگے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے اب اس کا شکریہ ادا کروگے تو ایک اور نعمت آ موجود ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا ہم اس کے شکریہ سے آجز ہیں بس یہی ہمارا شکر ہے چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل کام ہے اس لیے اللہ سے انتجا کرو کے مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے جسم کو ایک چراغ کی مانت اور روح کو اس کی روشنی سمجھو روشنی جب ہی ہو سکے گی جب اس میں تیل اور بتی ہوگی جس طرح حیوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے حیوان کی طرح فرما بردار بن جا اسی میں تیری بھلائی ہے جب تک تم سب کچھ کھو نہیں دوگے اپنا آب ملنا بہت مشکل ہے سب کچھ کھو کر ہی اپنا آب مل سکتا ہے سخاوت اور خیرات کو اختیار کرو بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں کو ترک کر دو اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ آج کا کام آج ہی کر لو جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کا شہوت کچھ نہیں بگار سکتی اور نہ ہی شہوت کی آگ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے جبکہ سرکشوں کو زمین میں گھاڑ دیتی ہے جو بندہ اس دنیا میں ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کرے گا ہزاروں آفتیں اس کو گھیل لیں گی لہٰذا دنیا کی خواہشات کو ترک کر دو اور اللہ سے دوستی جوڑ لو یار کا یار سے اتحاد بہتر ہے اس لیے معنی کا اتباہ کر ظاہر تو سرکش ہے اس سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگلا دے تاکہ تو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لے اگر تو خود نہ پگلا سکے تو کوئی بات نہیں اس کی مہربانیاں بھی پگلا دیں گے اپنے دل کو اس کا غلام بنا لو وہ اپنے آپ کو دلوں میں ظاہر کرتا ہے اور خود درویشوں پر مہربانیاں کر دیتا ہے انسان اس دنیا کے نفع و نقصان کو ذرا ذرا دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا پھرتا ہے ایسا مناسب نہیں انسان اپنی ہستی کو مٹائے لالت اور شہوز سے آزاد ہو تب خوشی منانے کا اہل ہے روٹی کھاتے وقت زبان داتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیے کہ تمہاری قسمت رگ لانے والی ہے تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں یاد رکھو حسد دل کو کالا کر دیتا ہے جندگی میں کبھی بھی کسی سے حسد نہ کرو حسد تمہیں اندے کونے میں پھینک دے گا اس کا ہاتھ ہرگز مت تھامو اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے اور ہر مکر میں سو فیرون ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف باگ فیرونیاں سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر آہد اور احمد سے تعلق پیدا کر اے بھائی اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارہ حاصل کر لے چوہے نے ہمارے بورے میں سراخ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا زخیرہ برباد ہو رہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولانا کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ